موزیر اعلیٰ کے تین ترکیاتی منصوبوں کے دورے مانیٹنگ سخت کر دی کیولجی اینڈرپاس والٹن روڈ ایڈی اینالے کی ری موڈلنگ کا معاینہ سینٹر پوائنٹ تا والٹن روڈ سی بیڈی پنجاب کا ایڈ ڈسٹرک پر پیش اپت کا جائزہ لیا موزیر اعلیٰ کا والٹن روڈ پر سیورج کے پانی کی نکاسی پر اتمنان کا اضحاد دورے کے دوران بند کرائیں گے دکان نے کھلوا دی موزیر اعلیٰ اچانک لیبرٹی پولیس قدمت مرکز پہنچ گے لوگوں سے ملاقات کی دخواستوں پر کاروائی میں تاخیر کی شکایت پر برہمی کا اضحاد سی ٹیو کو فوری طلب کیا انسپیکٹر جنرل پولیس کو ٹیلی فون کیا تحفظ مرکز میں ساتھ مرکز ویٹنگ روم اور کاؤنٹرز کا ایک بھی معاینہ کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گارڈن ٹاؤن خدمت مرکز کو بھی چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کا حکم دے لیا جھٹکا لگے گا نابدیک کی زہمت کرنا پڑے گی لاہور یہ پورا سائش سفر کے لیے ہو جائیں تھے یار وزیر اعلیٰ موسیٰ نقفی کا اہم ٹویٹ کہا کیولی گراؤن ارنپاز 26 نومبر کو کھل جائے گا والٹن روڈ 31 جنوری تک اوپن ہوگا گھوڑا جوک پلائی اوور 7 نسمبر تک کھولا جائے گا برکت مارکیٹ سے کیمپس پل کی جانب سے وائی جنکچن پر غلط چیفک پلین جامع ورکنگ کی بجائے آرزی یوٹنز دے دیے گئے حکومتی ڈائریکشن کے خلاف چوک آرزی رکافتیں لگا کر بند جناس افتال سے آنے والی ٹریفک کو شبیر اسمانی روڈ سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بے ترتیب ٹریفک پلین سے گاریوں کی کتارے لگنا معامول پر گیا ہائی کورٹ کا علودگی کا باعث بننے والی انڈرسٹری کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم جسٹیس شاہد کریم سیل انڈرسٹریز کو دی سیل کرنے پر برہم سموک تدارو کیس میں کہا کہ سیل انڈرسٹریز کس کے حکم پر دی سیل ہوئیں نام بتائے جائیں بولے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ معاملے پر خود نگاہ رکھیں گے عدالت کا سڑکوں کی ری ڈیزائننگ پر بھی اظہاریں ناراض کی جناس افتال جواما سینٹر کے ایک سو پچاس بیٹ کارڈیالوجی کو دینے کا فیصلہ جناس افتال کے اندر انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا ماری کے ٹی بی افتال کو جنرل افتال میں تبدیل کرنے کی بھی منزوری سروسیز افتال کی بوسیدہ عمارت کی ری فیمپنگ جاری تمام فرش فالٹ سیلنگ سیلنگ اور کھٹکیاں دروازے تبدیل ہوں گے وارٹر سپلائی سیوریج بجڑی گیس آکسیجن سپلائی لائنیں نہیں ہوں گی سروسیز افتال آپریشن تھیٹرز بھی جدید تیبی سہولیات کے حامل ہوں گے ساڑھے تین عرب سے منصوبہ اکتیس جنری تک مکمل ہوگا پی کے ایل لائی کی جین کا بڑا کارنامہ مبدہ خاتون کا لیور چانسپلانٹ کر کے مریض کو نئی زندگی دے دی ناروال کی رہائشی خیام کو خاتون کا لیور چانسپلانٹ کیا گیا مریض کی حالت بھی خطرے سے باہر ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ پی کے ایل لائی میں یہ پہلی پیونکاری ہوئی ہے لاہور میں ایک ہزار ستاسی نئے پرائیوٹ سکولوں پر اتراز لگ گیا سکولوں کی بندیش کا خدشہ زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ریجیسٹریشن نہ ملی تو بورڈ بچوں کے داخلے بھی وصول نہیں کرے گا اترازات دو کر کے دوبارہ درخواست جمع کروانے کی حدائج پی آئی اے کے نقصانات ساٹھ اربی تہتر کروڑ سے تجاوز کر گئے روپے کی بقدری سے ستائی سرب کا بوجھ بڑا فیول اور آئل کی مد میں شش ماہی ارتالیس اشاریہ تین چار ارب خرچ ہوئے پہلی شش ماہی مالی رپورٹ کے مطابق شرح سود بڑھنے سے بیس فیصد اضافی آدائیگی کا نمبر دی سپیڑٹ سکول اسلامیہ پارک کے طلبہ کا احتجاب گیٹ کے سامنے گنگی کے جہر لگنے پر ناربازی کی طلبہ نے پلیکارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے مزارین بولے کہ کڑا اٹھایا جائے ورنہ احتجاب جاری رکھیں گے میٹرک اور انٹر کی پرانی اصنات کو کمپیوٹرائز کرنے کا منصوبہ اتباع کا شکار بورٹ کا سکیننگ ڈپارٹمنٹ بھی کام عرصے دراز سے بند صرف دو سال کا ڈیکارڈ سکین کر کے کام بند کر دیا گیا بند رہنے سے سکیننگ مشین خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا سولر پینلز کی بجری پیداوار میں ریکارڈ اضافہ سارفین نے 364 میگاوار بجری سسٹم میں شامل کی لیسکو نے 23,700 سارفین کو سولر سسٹم پر کنیکشن دیئے بلو میں عربوں کا ریلیف دیا گیا شارٹ فال کم ہو گیا بلنگ کا نظام الہدا ہونے سے بجری کی پیداوار اور فروخت کا ریکارڈ سامنے آیا پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند جوانوں کے لیے خوشکبری چار ہزار کونسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے اجازت دے لی آئی جی پنجاب نے حتمی منظوری کی سمری حکومت کو بجوا دیا پاک بلوک علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی عذیتناک مسائل سے دھوچار تباہ حال روڈ اور سیورج مسائل نے شہریوں کی زندگی عجیرن بنا جا لی حاکم ٹاؤن قبرستان والی سڑک بھی چوٹ فوڈ کا شکار سڑک پر کھڑے پڑ گئے جیلوے برٹ کالونی فنی روڈ کی حالت بھی خستہ حال ہے جبکہ سیورج سسٹم ناکارہ ہو گیا کم عمر اور بغیر لائسنس جرائیورز کے خلاف کریک ٹاؤن جاری کم عمر جرائیونگ پر تین ہزار تین سو پینٹالیس بغیر لائسنس پر سولہ سو ستر مقدمہ درج نو روز میں تین ہزار تین سو پینٹالیس مقدمہ درج گاریاں تھانوں میں بند پوش علاقوں میں ایک سو نوے مقامات پر خصوصی ناکاجات پرائن کیے گئے ہیں ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے گیارہ آپ سلام کی برٹرفی روک بھی نوٹفکیشن معطل چیرمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹیس جواب طلب جسٹیس انوار حسین نے سماد کی وفاقی حکومت کے وکیل کی مخانفت داتا دربار توسی پر سب کا اتفاق ہو چکا کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس مالکان زمین کو باقاعدہ آفرز دینے کا حکم کمیشنر نے شالم اور کینٹ ٹریڈرز بورٹ کے اجلاس کی بھی صدارت کی میونسپل مسائل کے حل کے لیے تیس نومبر کی ڈیڈ لائنگ دے سموگ ایمرجنسی کے لیے زلی انتظامیاں کے اقدامات چہریوں میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار ماسک تقسیم کر دیئے گئے تیسی رافیہ حیدر کے مطابق سرکاری سکولوں میں ڈیڑھ لاکھ ماسک تقسیم کیے جا چکے وفت ماسک تقسیم کرنے کے لیے چالیس پوائنٹ لگائے گئے وزیرے پرائیمری ہیلپ سے وائی ڈی اے وفت کی ملاقات ڈاکٹر جمال ناسی نے کہا کہ ہیمٹالورجیسٹ ڈاکٹرز کے لیے نئی آسامیاں تخلیق کی جائیں گی کلینیکل ہیمٹالورجی میں پوسٹ گریجویشن شروع کی جائیں گے وفت میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے صدر شویب نیازی اور دیگر ڈاکٹرز شامل ہیں یونیورسٹیز آساتیزہ کا پرفارمنس آڈٹ کرانے کا فیصلہ ایچ ایسی نے پرفارمنس آڈٹ کرنے کے لیے پالیسی تیار کر لی چیرمن ایچ ایسی نے وائس چانچلرز کانفرنس میں پرفارمنس آڈٹ پالیسی پر آگاہ کر دیا لیکچر سے پروفیسر تک کی پرفارمنس آڈٹ ہو دی شہباد شریف سے سابق سینیٹر وقار احمد اور امیر مقام کی ملاقات آشیانہ اکبال ریپٹنس میں بریت پر مبارک بات دی ملاقات میں ملکی صورتحال عام انتخابات کی تیاریوں کے امور پر تبادے خیال کیا گیا وقار احمد نے شہباد شریف کی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کو اس راہا وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارت اجلاس لاری اڈے کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے کہا کہ لاری اڈے کی حالت کو جلد از جلد بہتر کرنا ہوگا تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا انتخابی مارکہ سج گیا یونائٹڈ بزنس کرپ نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا عاطف اکرام شیخ صدر کے امیدوار نامزد سینئر نائف صدر کی نشیست کے لیے ساکم نصار مگون امیدوار شہر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا بیلجیم کے صفیر کی فیملی کا بات چاہی مسجد کا دورہ صفیر کی اہلیہ فیبی اینے نے کہا کہ پاکستان محبت کرنے والوں کا ملک ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں تمام تاریخی جگہیں دیکھ کر دلخوش ہو گیا دونوں ملکوں کی دوستی کے پچھتر سال مکمل ہونے کی خوشی ہے پی ایچ اے انتظامیہ کی غفلت شہریوں کی صحت مندانہ سرگرمیہ شدید متاثر گل بگ چو کا ظہور الہی پارک تباہ حالی کا شکار مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے پارک کی جوگنگ ٹریک پر گہرے گھڑے پڑھ گے لاہور کالیج فار ویمنز یونیورسٹی میں جی آئی ایس ڈے منایا گیا تقریب کا تھیم سفر نامہ رکھا جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کی فکیلٹی میمبران نے جیوگرافی شعبہ میں اپنے تاجربات پیش کیے موسیقی